موسیقی چیف جسٹس میاں ساقب نصار نے شہری پر تشدد کرنے والے تحریک انصاف کے رکن سن اسمبلی عمران علی شاہ کو تیس لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے اسخد نوٹس کیس نمٹا دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس کی سربراہی میں ایم پی اے عمران علی شاہ کے شہری پر تشدد سے مطالق کیس کی سمات کی چیف جسٹس نے سمات کے آغاز پر عمران شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کیا سوچ کر شہری کو تھپڑ مارا کوئی جانور کو بھی اس طرح نہیں مارتا چیف جسٹس میاں ساقب نصار نے ریمارکس دیے کہ ناقابل معافی جرم ہے نہیں چھوڑیں گے آپ عوام کے نمائندے ہیں اس طرح تشدد کریں گے انہوں نے دور آنے سمات عمران شاہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں باہر آتا ہوں مجھے مار کر دکھائیں جس پر ایم پی اے نے کہا کہ سوری سر میں شرمندہ ہوں انہوں نے شہری داؤ چوہان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پیسے لے کر بیٹ گئے کیوں معاف کیا عزت کا کوئی معافظہ نہیں ہوتا اس نے کہنا ہم نے اپنی پوزیشن لے واضح کی چیف جسٹس کے سامنے اور چیف جسٹس نے سردریش کی عمران شاہ صاحب کی میری دونوں بیٹوں نے کوٹ کو بریف کیا میں نے بھی بریف کیا اور اس پہ کوٹ نے فیصلہ کیا کہ جو سزا مقرر کی جائے گی اس کے بعد کیا کہتے ہیں گوٹر عمران علی شاہ نے بہت ہی سنجیدہ طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی معافی رکھی اور سپریم کورٹ نے میج سے اور میرے بیٹوں سے پوچھا کہ جی یہ معافی ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی استعدادہ ساری رکھ دی اس پہ سپریم کورٹ نے میرے بیٹوں کو بھی سنا اور پھر یہ فیصلہ کیا ہم نے سننے کے بعد کہ میں نے کوئی کہا جو آپ ڈسائیڈ کریں چیز جیسر صاحب نے کہا جو آپ کہیں گے تو گوٹر عمران جو ہے میں چکے ہوں اس کو پہلے سے کچھانتا نہیں اور ان کے کچھ ساتھی اور وہ مجھے بار بار جو میرساتھی نسکری میں اور جو پڑے رہے تو میں نے اللہ کی رضا کیلئے دوکر عمران صاحب کو سپریم کورٹ اس حجمش کے بعد معاف کیا اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا میں نے ان کو بتایا کہ سوشل میڈیا پہ یہ مہم چل رہی کہ شاید میں نے دوکر صاحب سے جو پیسے لینے میری بتیس سال سرویس ایسی ولیویشن کے پیسے میں میں نے کوئی سے سامنے بات رکھتی کہ آج تک میرے میں انفیر مینز میں استعمال نہیں ہوا اس نے میری اپیسیشن کی جسیس صاحب میں اور انہوں نے کام جانتے ہیں اور اب بلکل ایسا ہی ہے اور ہم چاہتے ہیں ان کو جمعہ کر رہے ہیں انہوں نے پھر تیس لاکھ روپے ڈیم پانڈ میں دینے کے لیے ان کو آرڈر کیے ہیں اور ہم نے اپنشید کیا ہے کہ اللہ کی رضاق کی وجہ سے آپ نے اللہ کی رضاق ہے آپ نے اور آپ کے بچے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ہم کیوں نے کسی سے لڑنا چاہتے ہیں کچھ ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی دیل کی کچھ نہیں کی ہم نے چیز رسز کو یہ بتایا ہے اور جو ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہو وہ بھی ہم نے چیز رسز کو بتایا ہے کہ آپ یہ ایکشن لیو جس پہ چیف جسز نے ہم دونوں بھائیوں کو یہ کہا کہ بٹا آپ کیونکہ جذباتی ہیں تو جو آپ کے والد کہیں گے وہ ہوگا ہمارے والد نے کیونکہ ایک سرکاری ملازمی ایک شریف آدمی نہ ہم کچھ چیزوں میں کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے فیصلے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک روپیہ لیے بغیر ہم نے ان کو معاف کیا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اور میں نے چیف جسز کو یہ بھی بتایا کہ جو ان کی پارٹی اور ان کے سوشل میڈیا کے لوگ سوشل میڈیا پہ ہماری تذہید کر رہے تھے کہ کیونکہ get back to work اور سب ہو گیا ہے کہ یہ سارا ہم نے چیز جسز کو بتایا ہے ایک ایک کیز جس سے ہماری فیملی بھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے ہم پوری قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور چیز جسز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کیس کو بہت اچھے طریقے سے سنا اور انہوں نے بعد میں سارا آپسن ہم کے دی دیا کہ ان کی خلاف پرچہ کر سکتا ہے موسیقی